بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہو تو آج ویڈیو کچھ لیٹ بنائی ہے میرے پاس کچھ مہمان بھی آگئے اور کچھ مستری آئے ہوئے تھے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ساتھ میں ہمیں ایک شیٹ بنا رہے ہیں 2022 کی قربانی کے لئے کل میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایک بچھرا دکھایا تھا 2022 والا اور میرے انجانے میں نکل گیا 2012 تو کئی دوستوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ نے 2012 تو برحل وہ گلتی ہوگی تھی 2022 کی قربانی کے لئے اس میں ہم چھوٹے بچھلے لیں گے اور اس کا جو پلان ہے انشاءاللہ وہ بہت ہی پیارا پلان ترتیب دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں کوئی ایک دو چیزیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں وہ بھی کر کے ساری سیٹنگ پھر انشاءاللہ آناؤنسمنٹ کریں گے اور دوستوں کو بتائیں گے کہ یہ تریقہ کار ہے جو بھی دوست اپنے جنور چھوڑنا چاہے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں پہلے صرف ہمارے پاس یہ گراؤنڈ تھا ان کے لئے کھرلی کو صرف ایک سائٹ سے چارہ کھا سکتے تھے تو یہ دیکھیں جی یہ سامنے سے کر کے یہ جگہ ہم نے ساری کھول دیئے ادھر سے بھی اور دوسری سائٹ سے بھی یہ دیکھیں یہاں سے چال بھئی ادھر چال چال بھئی اس کر پانی پیلا یہ دیکھیں جی یہ پانی پیے گا اور پھر اس کے بعد بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دوسرے جا چکے ہیں یہاں سے جنور گزریں گے اور ادھر سے باہر نہیں جا سکیں گے وہ کل کو انشاءاللہ وہ ابھی میرے پاس مستری آئے تھے کل کو ادھر گیٹ لگ جائے گا یہ فائنل ہو جائے گا یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی چھت کا جو سسٹم ہے پیچھے اس کی بھی ڈیل ہو گئی یہ ان سے ٹھیکہ دے دی گیا ان کو وہ بھی انشاءاللہ کر دیں گے یہ دیکھیں جنور ادھر آنا شروع ہو گئے ہیں یہ والی سائیڈ پہلے ہماری بند تھی یہ دیوار گیلی تھی اب یہ خوشک ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو چھوٹے ہوں گے یا تنگی کی وجہ سے جنور دونوں سائیڈوں سے آپ آسانی سے اپنا چارہ کھا سکیں گے یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آگئے ہیں بچڑے خیر ان کو ڈال دیا تھا اب تو یہ کھا چکے ہیں میرا خیال گیارہ بج گئے ہیں ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں گیارہ بج گئے ہیں تو یہ چیرہ شہرہ تو اپنا یہ کھا چکے ہیں سارا ونڈا سائل جو ان کو ڈالا تھا کھا کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بیٹھے ہوں میں نیچے یہ دیکھیں کچھ ادھر چلے گئے ہیں نیچے اور کچھ ابھی کھا بھی رہے ہیں یہ جی دو ہزار بائیس کی قربانی والے تین بچڑے ہیں اور وہ جو بڑا بچڑا ہے اس کو زخم ہوا ہوا ہے تو اس کا میرا خیال ہے آج ہو جائے گا ایک دو دن میں اس کو چھوڑ دیں گے شیڈ میں یہ تین ہیں دو ہزار بائیس والے اور یہ ماشاءاللہ کھا کے نیچے سارے سکون سے بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ سارے یہ بھی دودھ پی کے اور ونڈا کھا کے لیٹ گئے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی بے فکری کے ساتھ ماشاءاللہ زبردست اور یہ جی سبز چارے والے ان کو ایک دفعہ چارہ ڈال دی ہے صبح صبح اور باقی جو چارہ ہے وہ ابھی آئے گا تازہ وہ تقریباً قیادے گے انٹر تک وہ بھی ان کو کھرلیاں صاف کر کے پھر وہ بھی ڈال دیں گے تو ان بچڑوں کا جو بتایا ہے دوستوں کو کہ ان کو انشاءاللہ یہ کم سے 2kg ونڈا وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی جو سیت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑی زبردست سیت ہو جائے گی کیونکہ پھر ان کو ونڈا اگر پروپر ای تک ملے گا یہ جی چیک کریں ماشاءاللہ یہ سبز چارے کا یونٹ ہے اور اس کا جو میں نے خرچہ لیے ہے ایک دن کا ستر روپے چارے کا اس میں توری بھی شامل ہے چارہ بھی اور باقی اس میں جو ونڈا ہے جیسے دوستوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی ڈیل ہوئی تھی پہلے کہ اس میں ہم آخری چار مہینے ان کو دیں گے ونڈا چار کیجی پر ڈے کے حساب سے چار کیجی پر ڈے کے حساب سے ان کو ونڈا کھلائیں گے اس میں اگر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی پانچ ہزار کی دس ہزار کی جتنی بھی پڑے گی وہ ہم دوستوں سے پھر الگ سے بھی لیں گے اس پچیس ہزار کے علاوہ پچیس ہزار میں اس کی ڈیل نہیں تھی تو پچیس ہزار چارے اور توری کا تھا تو جو دوست کہہ دیں گے کہ ہمیں بالکل نہیں کھلانا ان کا تو پھر ہم اپنی ڈیل کے اوپر پورے رہیں گے ان کو بھی ونڈا دیں گے جتنا ان کے حصے کا پچیس ہزار میں ہم سے مینج ہوا وہ ہم انہیں ضرور دیں گے تو باقی جو انشاءاللہ جنبر بھی ہمارے بنیں گے تو اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ بچڑی ہے ماشاءاللہ یہ یامین بھائی کی قربانی کیلئے چیک کریں ماشاءاللہ بڑا زبر ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے یہ اور یہ جوڑی ہے فرخ بھائی کی فرخ بھائی مجھے آپ کا ہیرہ بھی بڑا پسند آیا ہے ماشاءاللہ اور آپ کی گائے بھی بڑی شریف ہے اس کے سینگ بلکل یہ دیکھیں نیزے کی طرح لیکن یہ گائے آپ کی میرے پاس آ جاتی ہے ایسے کھلی ہو تو جیسے مرضی اس کو آپ ہاتھ پھیریں پیار کریں ماشاءاللہ بڑی حصیل ہے گائے البتہ اس کے سینگ بڑے خطر نہ آگے دیکھ کے ڈر لگتا ہے تو یہ تین گائے ہیں چوری عبد الرحمان صاحب کی تینوں یہ پروٹوکول کے اوپر ہیں ان کو ہیٹ میں لے کے آنے کے لیے پروٹوکول ہم نے سٹارٹ کروایا ہے اور اس کے علاوہ ایک وائٹ گائے ہے ان کی ادھر کھڑی ہے اس کو باندھا ہے یہ جاری ہے اپنے بچے کی طرف کھرلیاں پھلانگ کے سارا توڑ کے تو اس کو بھی باندھا ہے چھوڑ دیں گے اس کو شام تک اور ویسے بھی ان کے سینگ ہیں خطر نہ آگے ہیں کٹوا دیں گے انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک یہ سینگوں والی باندھی ہیں یہ ذرا خطر نہ آگے ہیں یہ دیکھیں وہ فرق بھائی کی بھی باندھی ہوئی ہے باقی جو ساری کھلی ہیں تو ان کو بھی ماشاءاللہ سائلیچ ونڈا ہر چیز ان کو مینٹینئے تقریباً کھا چکی ہیں بچے دودھ پی کے ان کے باہر جا چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک سائیڈ پہ یہ ہیں بچڑے اور ایک سائیڈ پہ بچریان ہیں لیکن جو نیا شیڈ بن رہا ہے ہمارا یہ پورا پروگرام ہے کہ جتنے بھی فیمیلز ہیں گائے اور بچریان ان کو ادھر لے جائیں گے دوسرے شیڈ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچرے ہوں گے چھوٹے اور وہ مطلب زیادہ ان کو تکلیف نہیں زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی ان کو دیکھ کے بچڑیوں کو یہ بڑے ہیں نا تو یہ بانس توڑ کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی ختم ہو جائیں گی یہ بھی سکون سے ان کو جگہ بھی کھلی مل جائے گی اور بچریوں کو بھی جگہ کھلی مل جائے گی ادھر بچرے چھوٹے ہوں گے پریشانی نہیں ہوگی کسی کو بھی تو اس میں تین بچریان ہیں تارک صاحب کی لہور سے ہیں تین ہیں ان کی تینوں ہیٹ میں آئی نہیں ہے اچھی طرح سے تو ہو سکتا ہے دو دن تک ان کا پروٹوکول سٹارڈ ہو جائے یہ تین بھی پروٹوکول کے ذریعے آئیں گی ان کے سیمن یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا وزن بھی پورا ہے سیت بھی ٹھیک ہے زبردست ہے سار لحاظ سے تو ان کو انشاءاللہ آپ لے کے آئیں گے موسم بھی ہے سارا کچھ ہوگا یہ نیچرلی طور پر تو نہیں آئی لیکن ان کو پروٹوکول کے ذریعے تین یہ ہیں اور چار عبد الرحمان بائی کی ہیں یہ اس پروٹوکول کے ذریعے انشاءاللہ آئیں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہیں جی سبس چارے والے ان کو ابھی چارہ شرعہ ڈالنا کئی تو کھا چکے ہیں جو پہلے ڈالا تھا میرے خلال آ گیا چارہ بھی اور کچھ کا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے وہ تازے کے انتظار میں ہیں تو ان کو انشاءاللہ جب ڈالیں گے تو پھر سارے کھا لیں گے یہ جو چھوٹا بچڑا آ رہا ہے میرے خلال مہتاب صدیق ہے اور یہ سبس چارے کے اوپر ہے لیکن یہ فلانک ہے نا یہ آ جاتا ہے ادھر اس کو کو راستہ ملا ہوئا ہے اسے دو دفعہ ادھر کیا ہے پھر ادھر آ جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں جب یہ ونڈا کھائے گا تو اس کا مطلب یود ماشاءاللہ کو نظر آئے گا میں نے اسے کئی دفعہ دیکھا ابھی یہ ادھر کھا رہا ہے مجھے دیکھ کے ہو گیا سائیڈ پہ اس کو پکڑتے ہیں اس وئے سے کر کے تو چارہ ونڈا اس کے ساتھ ان کا ماشاءاللہ پیٹ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے بھر جاتا ہے یہ آپ دیکھیں سارے جنور ونڈے والے تو اسی طرح سے انشاءاللہ جب ان کو ادھر ملے گا چلو سائیلیج تو نہیں دیں گے لیکن چارہ توڑی اور ونڈا دیں گے تو اس سے بھی ان کا گزارہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا یہ چیک کریں اس وئے صاحب کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا پشاڑ چیک کریں پوٹس کی اب ماشاءاللہ جو بنتا جا رہا ہے بہت کمزور ہی بہت تھا یہ اور یہ ہے جی رزوان بھائی کا رزوان ڈار صاحب یوکے سے اور یہ ہے جی ماشاءاللہ شہزاد بھائی میں سب کے نام نہیں آتے مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچنوں کے نام نہیں لیتے تو اب تو آپ یقین کریں چیک کریں جی ماشاءاللہ بیل کو یہ ہے جی چیک کریں ان کا جو ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے بچنوں کے بھی خوبصورت اور ویڈ شیٹ میں ماشاءاللہ بڑا زبردست ہوتا جا رہا ہے آئے سی چلے گئے ایک منڈ میں دہزنا آگئے یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں جی جگہ ان کے لئے کھل گئی ہے یہ بانس لگا دیے گئے ہیں کل کو گیڑ لگ جائے گا اور ارشد بھائی لگے ہوں میں ادھر یہ ہر فن مولا بنتے جا رہے ہیں جی اچھا دو بھائی کیا آل چالنے لائی آرہے ہو تارا تو آنو ایسی پلمبر بھی بنا دینا تو آنو ایسی یا وانسان فیٹنگ آلے بھی تی لیکٹریشن بھی کوئی ہٹ جانگے ٹھیک یہ دیکھیں جی اے یار نالہ دیکھ کھین لگے آگے ہاں لڑ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے تو ہٹ ہے اسی ویسے جب یہ گیلی تھی تو پھر ان کو ادھر نہیں آنے دیا تھا کہ گھراہ نہ دے یہ دیکھیں ان کو کھانے میں بڑا زبردست ہو گیا دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں بڑی جگہ ہے چاہے بیس جنور اور بھی آ جائیں تو اسی کھرلی کے اوپر بہت آسانی سے گزارہ ہوگا ہمارا بیس بلکہ تیس بیس پچیس جنور جو ہیں وہ اسی کھرلی کو پر کھات سکیں گے یہ ماشاءاللہ ہیں بڑے اور جب ان کو ہم میں نے در رکھی تھی لکڑی کی کھرلیاں اس میں ہم بندہ شنڈہ ڈال کے جب سائیڈ پر ہوتے تو اس کو اُلٹا کر دیتے ہیں سارا گرا دیتے ہیں اپنے ٹکر مار کے توڑ بھی دیتے ہیں اور وہ نہیں سہی تو یہ جو ہے اسی طرح سے چلے گا انشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ بہار کو شہزاد بھائی کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی پینے کے لیے ہیں اور پانی تقریبا ہمارا پانی ماشاءاللہ جو ہے وندے والے تقریبا اچھا خاصا پانی پیتے ہیں وندہ کھاتے ہیں تو پانی کا اچھا خرچہ ہے پمپ چلتے رہتا ہے تقریبا ان کے لیے اور ماشاءاللہ پورا ہے پانی بھی ہمارا بڑا زبدست دریائی پانی ہے بڑا زبدست پانی ہے چیک کریں ماشاءاللہ یہ شہزاد بھائی کے بشریے کی جان چیک کریں اور یہ جی اسوہ سا پہلے بھی دکھائیں ماشاءاللہ یہ ہے جی آج کی صورتحال باقی انشاءاللہ دوہزار بائیس کا جو پلان ہے بڑا زبدست پلان ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دوستوں کو مزہ بھی آئے گا اس میں ہمیں بھی مزہ آئے گا اور جنور بھی ہمارے انجوئے کریں گے اور انشاءاللہ بڑا زبدست پلان ہے تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس شیڈ کو جب ہم نے بنایا تھا تو وہ رہ گی ہمیں یعنی کہ نہیں ان کو سیٹ کر سکے پتہ نہیں تھا تو اب دوستوں کے مشورے اور کچھ ہمارا بھی تیاربہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم بھی سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بہت جلدی